نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی اور سستی سے پناہ مانگی ہے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے سست آدمی ہر جگہ ناکام ہے اور چست آدمی ہر جگہ کام ہے ہر ایک کو اچھا لگتا ہے چست آدمی ایکٹیو آدمی وہ خوش مزاج بھی ہوتا ہے تو ایکٹیو رہا کرو اور ایکٹیو بننے کے نسخے کیا ہے وہ میں اکثر بتاتے رہتا ہوں میرا موضوع بلکل ہڑ جائے گا ایکٹیو بننے کا سب سے بڑا نسخہ ہے کہ صبح جلدی اٹھ کے جوگنگ کرو یہ پوستیوں کی طرح گیارہ بارہ بجے تک صبح اٹھو آج کل تو سردیاں فجر سے پہلے جوگنگ کر لو بھاگو نہیں آتا تو میرے پاس آؤ میں بھگاؤں گا آپ کو ایک دفعہ میں نے ایسے ہی کیا تین دن کی ورشاپ کروائی اس کا نام رکھا ڈیجیٹل خانکہ میں نے کہا ہماری خانکہ ہے ویسے تو خانکہ میں اللہ اللہ بھی ہوتا ہے یہاں اللہ اللہ بھی ہوگا تحجد بھی ہوگی لیکن تمہارے باپ کو بھی بھاگنا پڑے گا کیونکہ یہ سست آدمی شریعت میں نہیں ہے تحجد پڑھ رہے ہو دعا مانگ رہے ہو لیکن اگر آپ سست ہو تو یہ دیندار آدمی اسلام کو بدنام کرے گا سمجھ رہے ہیں نہیں آرہی بات سمجھ میں جب لوگ دیکھیں گے نمازی بھی ہے تحجد گزار بھی ہے لیکن سست ہے تو اس سے بدنام نمازی ہوں گے کے نہیں ہوں گے لوگ کہیں گے یہ دنیا دار اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ نمازی کیسے ہوتے ہیں تو میں نے تین دن کا ایک ورشاپ کروائی اس میں لوگوں سے فیس لی اس لیے کہ ان کے مسارف ہم اپنی جیب سے تھوڑی کھلائیں گے آپ کو اتنے بھی ہم نیک نہیں ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے اپنی جیب سے میں کھلاؤں میرے کیا لگتے ہو بھائی آپ اور جس چیز پہ انسان کا اپنا پیسہ خرچ نہ ہو اس کی دل میں قدر بھی نہیں آتی فری کا لنگر ہوتا تو پورا کراچی آ جاتا ہم نے کہا فری وری کا لنگر نہیں ہے کنٹری کلپ وہ ہم بک کرائیں گے تین ٹائم کا کھانا وہ بھی آپ کے خرچے پہ ہوگا کنٹری کلپ کے کمروں کا کرایا بھی آپ کے خرچے پہ ہوگا سمجھے ہو تو آپ جب اپنے خرچے پہ انسان آتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے تو ان کو ہم نے چار بجے بھگایا تو ایسے ایسے کیس سامنے آئے نا میں حیران ہو گیا پہلے تو میں نے خود تھوڑی سی ٹریننگ کر لی کیونکہ مجھے بھی بہت دن ہو گئے تھے بھاگے ہوئے میں نے کہا ایسا نہ ہو میں ہی نہ بھاگ سکتا ہوں تو میں نے پہلے پارک میں شیخ پہلے خود تو سیدھا ہو جائے نا کیونکہ مجھے بہت دن ہو گئے تھے بھاگے ہوئے تو میں نے پہلے دیکھا میرا اس ٹیمنا برقرار بھی ہے یا نہیں ہے تو میں نے اس سے ایک دن پہلے پارک میں دوڑا تو اللہ کا شگر ہے سیٹ تھا میں میں نے کہا اپنی سیٹنگ صحیح ہے تو پھر ہم نے ان کو کہا چلو بھی صبح چار بجے بھاگی نہیں رہے چل رہے ہیں میں نے کہا بھاگو یہ میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی ایسا کرو میں نے کہا بھاگو یار کہہ رہے نہیں بھاگا جا رہا ہے میں نے کہا تھوڑا سا تو بھاگو یار دو قدم تو بھاگو دو قدم بھاگو گے پھر کل تین ہو جائے گا پرسوں چار ہو جائے گا آہستہ آہستہ انسان میں اس ٹیمنا بنتا ہے نا میں نے ہمارے کلاس میں ایک بہت باریک سا لڑکا تھا بہت ہی دبلہ کہنا دبلے پنگیتوں ہینے باریک تھا وہ تو میں نے اسے کہا جم جاؤ ایک کلو کا ویٹ اٹھا لو کہہ رہا ہے نا وہ بھی نہیں اٹھتا یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ کچھ تو کر بھائی جتنا تیرے اندر استطاعت ہے کچھ تو کر کچھ تو ہل آج تھوڑا سا ہلے گا کل تھوڑا سٹیمنا یہ جو جم میں اتنے بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہیں کوئی پیدائشی تھوڑی اٹھا کے پیدا ہوئے تھے یہ کہ جب دنیا میں آئے تو اتنا بڑا ویٹ اٹھا کے اممہ نے کہا یہ تو بڑا ماشاءاللہ بیلڈر ہے آہستہ آہستہ ہوا نا تو جب وہ تالیبیل کی سمجھ میں ہی نہیں آرہا میں نے کہا ایک تین کا لو اس کے دونوں طرف کمیس کا بٹن لگاؤ یہاں سے شروع کرو تین کا لو جھاڑو اٹھا کمیس کے دونوں طرف کیا لگاؤ بٹن اس سے ویٹ اٹھانا شروع کرو یہ کیا بات ہے میں نے کہا یہ یہ اٹھا سکتے ہو نا کہہ رہا ہے میں نے کہا یہ اٹھاؤ میں نے کہا پھر اس کے بات شیروانی کے بٹن پہ آ جانا جو بڑا والا ہوتا ہے پھر اس کے بات اٹھنی پہ آ جانا پھر پانچ روپے کے سکھے پہ آ جانا پھر سکھے بڑھانا شروع کرنا میں نے کہا انشاءاللہ ایک دن آپ پچاس پچاس کیلو کا ویٹ بھی اٹھاؤ گے لیکن یہ جو باریک ہے اتنے کہ پتہ ہی نہیں چلتا صرف کمیز آ رہی ہے کہ اس کے اندر بندہ بھی ہے مجھے تو کئی دبا میں نے کہا شبہ ہوتا ہے کمیز ہی آ رہے ہیں میں نے کہا کچھ ہلے گا کچھ کرے گا تو جسم پہ کچھ چڑے گا نا لیکن نہیں ہے وہ سمجھ میں بات دوائیں کھانا شروع کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ٹی کے لگوا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں تو سست آدمی کے مقدر میں اللہ نے میرے بھائی ناکامی لکھی ہے دنیا میں کامیاب ہمیشہ کون ہوتے ہیں چست لوگ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ یہاں بھی عقل اور دل کا کیا ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے دل کہتا ہے سستی سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں دل تو یہی کہتا ہے صبح آپ فجر کے لیے اٹھ رہے ہو دل کیا چاہتا ہے سوتے رہو میں آپ کو یقین سے کہوں فجر میں نہاں دھو کے اچساف کپڑے پہن کے فجر پڑھنے آؤ مزا نہ آئے پیسے واپس